تو دیکھئے اوپوزیشن کی میٹنگ کے بعد یہ پریس کانفرنس ہو رہی تھی جوائنٹ پریس کانفرنس جس میں تمام وپکشی دلوں کے نیتا موجود نظر آئے اعلان یہ کر دیا گیا ہے کہ پورا وپکش ایک جھٹ ہے دوسرا بڑا اعلان یہ کہ دوہزار چوبیس میں پورا اوپوزیشن مل کر بی جے پی کے خلاف چناف لڑے گا اور راہل گاندی کی تعریف کرتے ہوئے لالو یادم نظر آئے لیکن ایک خاص بات اور دکھی اس پریس کانفرنس میں وہ یہ کہ عام آدمی پارٹی کے نیتا اربند کجریوال دلی کے مکہ منتری اربند کجریوال اور پنجاب کے سی ایم بھگونت مان اس میٹنگ میں تو موجود رہے لیکن اوپوزیشن کی جو جوائنٹ پریس کانفرنس ہو رہی تھی اس میں وہ نظر نہیں آئے پنکج ہاں اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی جڑ چکے ہیں پنکج کس طرح سے دیکھا جائے کیونکہ اوپوزیشن پارٹیز کی طرف سے جوائنٹلی یہ تو کہا گیا ہے کہ ہم ایک ساتھ ہیں ہم یونائٹڈ ہیں اور پوری طرح سے مل کر ایک ساتھ دوہزار چوبیس میں بی جے پی کا مقابلہ کریں گے لیکن جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں عام آدمی پارٹی کے نیتا کیوں غائب رہے سمیر دیکھیں کہ آپ اگر گوھر کریے مامتہ بانر جی ادھاب تھاکرے اور راہل گاندی کے بیان کو خاص طور سے میں راہل گاندی کا ذکر کرنا چاہوں گا کیونکہ عام آدمی پارٹی پریس کانفرنس میں اسی لیے نہیں آئی کہ وہ کیند سرکار کے ادھیادیس کے خلاب کانگریس سے کمیٹمنٹ اسی بیٹھک میں جو آج پٹنا ہمی ہوئی ہے اس میں وہ چارے تھے کئی پارٹیوں نے اس بابت کہا بھی لیکن کانگریس کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جب فلور پر آئے گا تب ہم تیگ کریں گے لیکن راہل گاندی نے ساب ساب کہا کہ کچھ ڈیفرنسج ہیں لیکن موٹی باتیں یہ ہوئی ہے کہ سب کو مل کر چڑنا ہے بی جی پی کو ہٹانا ہے ایجنڈے ایک طریقے سے تیگ کیے گئے ہیں اور سمیر ایک بات بتا دوں کہ اتنے سارے نیتاؤں کا اتنے سالوں بعد ایک ساتھ جھٹنا اور چناؤ کے لیے تیاری کرنا یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے عام آدمی پارٹی جرور پریس کانفرنس میں نہیں رہی لیکن مجھے لگتا ہے کہ نتیش کمار کو جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ اس پر ہم ورک کریں گے لیکن بیتے یہ تصفیریں بھی ہم بہت تپون دیکھ رہے ہیں پنکر جی یہاں پر سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ جس طریقے سے یہاں پر چرچہ ہو رہی تھی سبھی جو نیتا ہے وہ پکشی دلو کی زیادہ تر نے پریس کانفرنس پر اپنی بات کہی اور گھیرا بی جی پی کو ہی کیا لگتے آپ کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ اس طریقے سے ملتے رہیں گے اور رنیتی ہماری بنتی رہے گی دوہزار چوبیس میں کیا موڈی کو ہرا پانا یا بی جی پی کو ہرا پانا اتنا آسان ہوگا دیکھیں یہ ابھی نہیں کہا جا سکتا کہ موڈی کو ہرا پانا آسان ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن ایک بات تیہ ہے کہ لمبے عرصے کے بعد میں آج سویرے سے جس طریقے سے بی جی پی کے نیتاؤں کے کمنٹ آ رہے تھے امیت صاحب نے کہا کہ یہ فوٹو آپ ہے لیکن آپ دیکھیں کہ کم سے کم الگ الگ وچاردھارہ کے نیتا ایک ساتھ ایک بیٹک میں جھٹے دو تین ایجنڈے تو صاف ہو گئے ہیں کہ اگلی بار بھی ہم ملیں گے جو چیزیں آج تیہ نہیں ہوئی اس میں تیہ کی جائے گی صاحب کہا گیا سیٹوں کے بٹوارے پر ہم مل کر بات کریں گے یعنی ایک ساتھ چناؤ لڑنے کی بات پر تو اتنی پارٹیاں سامت ہو گئی ہیں یہ ایک بڑی بات ہے اور ساتھ ہی پنکج ایک بات یہ کہ جمہو سے لے کر کنیا کماری تک پورا کا پورا وپکش اس میں دیکھا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا دوہزار چودہ کے بعد سے جو ابھی تک کے سال 2023 تکی میں بات کروں کیا اتنا بڑا ایک جوٹ وپکش پہلے اتیاس میں دیکھا گیا دیکھیں اتنا بڑا ایک طریقے سے ہم پورے وپکش کو دیکھیں تو ایک جوٹ اس سے پہلے بھی اتیاس میں ہوا ہے جے پی مومنٹ کے ٹائم میں دیکھیں وی پی سنگھ جب بانیتی پردان منتری اس سمیں بھی ہوا تھا اور کئی بڑے وپکشی پارٹیاں جیسے نوین پتنایک سے لے کر جگمہان ریڈی یا پھر چند شکھا راو وہ لوگ نہیں دیکھے لیکن سب کچھ ڈپینڈ کرتا کہ یہ مل کر چناؤں لڑتے ہیں 2024 میں چناؤں نتیجے کیا ہوں گے کیونکہ جیسا نتیج کمار کہتے رہتے ہیں کہ باہمت سے اگر 50 ساٹھ سیٹے کم آ گائی جو ان کے ساتھ نہیں ہے ہو سکتا اس وقت ان کے ساتھ ہو ان سب چیزوں پر چرچہ ہوئی ہے ایک اچھے پرنام دکھ رہے ہیں اچھے سنکیت دکھ رہے ہیں ویپکشی ایک تا کو دیکھ رہے ہیں ویپکشی موچے میں عمومن بہت بڑے دل کئی بار چھوٹ گئے ہیں لیکن اس بار ایسا لگ رہا ہے کہ سب ہی دلوں نے ٹھان لیے کہ مل کر چناؤں لڑیں گے لیکن بقت تیہ کرے گا